مہترم حضرات دینی آئیو اور دوستو آج خدبہ کا جو موضوع ہے تبارت اللہ رب العالمین یہ خدبہ کا موضوع ہے یہی ہمارا علمان ہے اللہ رب العالمین کی ذات اللہ کا رب العالمین کی صفات اللہ رب العالمین کے ناموں کا علم ہونا بہتی ضروری ہے اور سب سے بڑا علم میں ہی کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی سنجھے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی سنجھے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیوں کو بھی سنجھے اور اتنا یاد رکھنا کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ اپنے نعذات میں لا شریف ہے ایسے اپنی صفات میں بھی لا شریف ہے ایسے ہی اپنے ناموں اور اپنی عبادات میں بھی لا شریف ہے لئے ستمشل ہی شریف اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے اپنی دعاؤں بھی بہت زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات تبارکہ کا ذکر کیا ہے استعمال کیا تبارکہ ہے قرآن پاک کی کئی صورتیں تبارکہ سے شروع ہوگی ہیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہیں تبارکہ قرآن پاک کی خود آئے تبارکہ سم رب دل جلال و اکرام اللہ تعالیٰ آپ کے نام بہت ہی برکت والا ہے تبارکہ وہی ہے برکت اور مبارک جس کو ہم بولتے ہیں اللہ آپ کی ذات بہت برکت والی ہے آپ کے نام بڑی برکت والے ہیں آپ ذو جلال و اکرام ہیں اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں کے اندر جو ہمیں بہت سارے الفاظ سکھلائے ہیں اس میں ہیں تبارکہ سم رب دل جلال تبارکہ تبارکہ بہت سارے دعائیں ہیں جس کا تسکہ ہے جس کی اتداد تبارک سے بڑی برکت والی ذات ہمیں سمجھنا ہے برکت والی ذات کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں کیا کیا کھولیاں و کمالات رکھے ہیں ہمیں اس کو سمجھنا چاہئے سب سے پہلی چیز کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا تبارکہ اللہ بیدہ الملک عالی درد کی توہید اللہ ایسی ربیا اللہ کا تبارکہ اللہ بیدہ الملک بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے اللہم مالک الملک تُعْتِي الملک من تشا وَتَنزِعُ الْمُلْقَ بِمْمَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّا خَرَاقُ الْشَيْنِ عَدِي پوری کائنات تمالی اللہ رب العالمین جب ہم ایک لفظ تبارکہ اللہ بیدہ الملک میں اسے بات کا اقرار کرتے ہیں ایمار رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی بابر کا ذات ہے جس کی بادشاہت پوری کائنات پر ہے تو ہمیں اپنے ہر تُف درد ہیں اور خوشی گمی میں ہمارا فرید ہے اللہ رب العالمین ہی کیوں؟ سارا پاور سارا افتیاب اس کے ہاتھوں میں ہے اب اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور ذات کی طرف جاتے ہیں جو اس کا مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اتعلابہ کسی اور کو اپنا مشکل کچھ احادت روا سمجھتے ہیں ہمیں اس چیز پر اختیار لکھنا کہیے اللہ رب العالمین نشات رمایا تبارک اللہ ذی جعل بِالسماعِ قروجا وَجَعْنَ فِيهَا شُرَاجا وَقَوَرًا مُدِيوًا جو غور کرنے رب العالمین نشات رمایا تبارک اللہ ذی جعل بِالسماعِ بِالسماعِ قروجا جرا آسمان کو دیکھو ستاروں کو دیکھو اور اس کے میں سورہ جو چاند کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس سورہ جو چاند کو کب بنایا یہاں تھو اور وہ خرم و سال بدر گئے لیکن آج تک ان کا ان کی روشنی کبھی ناپاپ نہیں ہوئی دنیا کے اندر کتنے بھی پاورفل ملک ہوں گے بڑے اچھے قوات اور داکت اور بڑے ہی مرمے بہترین مدام کے تحت اپنے ہاں بیجنی کا سنسرا شروع کیا ہوگا لیکن آئے دل پاور ہاؤت ہوتا رہتا ہے اور یہ لٹرگی کو بیجنی جاتی رہتی لیکن کیا ان دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی با مرکت ہے دوسرے سورہ اس کے نظام یہ کوئی فرق کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ اللہ رب العالمی جب ہمارا ہمارا ایمان و یقین ایسی پاور کھل اور قوت والی ذات پر رہے تو ہمیں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرح توجہ کرنا یہ بڑی نادانی اور اس کے کام ہماکت ہوا کرتی اسی طرح سے اللہ رب العالمی ایک موطہ جو ساتھ رماتے ہیں اللہ 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 جال لکم منع کتنی پیاری توہید اور جس کنر اللہ نے رب عدیل آیا کہ لوگو اللہ کی ذات جس رب کا اقرار کرتے ہو جس کی عبادت کا اقرار کرتے ہو وہ ایسی برکت والی ذات ہے کہ اس کو پکڑ لینے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ خیرانے کے ضرور تحٹ آئی اللہ یہی ایمان لہی جیلہ ہمیں نصیب فرمائے رب العالمی نے فرمایا اللہ 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 جال لکم الارض قرار اللہ کی ذات جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنائی ہے یہ بڑے بڑے تحمت بڑے بکانہ اور بڑی بڑی فکریاں اور پرخانے اور پتانے بڑے بڑے درق قائم ہیں اگر زمین ایک منٹ کے لیے حرب کمی آ جائے ساری زمین ہے ساری مخلوقات اوپر کی نیچے چلے جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کبھی کبھی زلزرہ ایک راکھے میں آتا ہے تو رب العالمی لوگوں کو دراتے ہیں کہ دیکھ لو اگر تم بناہوں سے باب ہم اتنے پاور فول ہیں اگر ہم چاہے تو ایک رمہ میں زمین کے لیے ساری مخلوقات کو کر دیں لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کو تمہارے اوپر چہرنے کے لائے بیٹھنے کے لائے اٹھنے کے لائے اللہ رب العالمین بنایا ہے یہ اللہ رب العالمین پوری کائنات میں جہاں کہاں کا زمین ہے یہ اللہ رب العالمین اپنے کنٹرول میں رکھا ہے یہ زمین کا مالی قسم اللہ وحد لا شریعت ہے اس لئے اس زمین پر چلتے پھرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکہ نہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی ہم صلاح کرنی چاہیے فرمائنا وَالْسَّمَا عَبِنَا اور آسمان اتنا بلند وَالَا اللہ رب العالمین نے بنائے آج اسمار کو دیکھیں تاہ تاہ کی خوبصورتیوں سے سیداروں سے اللہ نجد مغا دیا ہے اللہ رب العالمین فرمائنا اے آسمان کبھی مالک اللہ ہے اور زمین کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کے دنیان جو ساری کائنا تھے اس کا مالک اللہ وَالْسَّمَا شریک ہے نمبر کی فرمائنا اللہ دانا نے وَالْسَّوَرَكُمْ ذرا آئینے میں کھڑے ہوتے ہو اپنے آپ کو دیکھتے ہو تو یہ بھی سوچ لینا یہ صورت تمہیں کسے نے دیا یہ صورت کسے تمہیں دیا وَالْسَّوَرَكُمْ فَاعَسَنَ سُوَرَكُمْ اللہ آنتم وَالَّذِي يُسَوْرَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ اَشَاء ماں کے قیت میں اللہ نے اپنی مردی سے جیسے کہا تمہیں وہ صورت دی یہ صورت دے کر اس لئے دوستو جب آئینے میں کھڑے ہوں تو ہمیں دعا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر آگے وَالْعَضَكَ تُمْ مِنَا تُوِي کے وَالْلَّهَ رَبُّ الْعَرْمِينَ نے تمہیں پاکی رزق ادا کیا ہے یہ رزق لیکن افسوس صدق آدم دسترخان بڑھتے ہیں تو دنیا بھر کی باتیں کر ڈالتے ہیں کھانے پر رجائیں نبی رحصہ سمتھانا تاکت فرماتے ساری سارا کمال ساری ہم اوپر والی ساتھ کہے جیسے ہمیں کھلانا اور کھنالے کے بعد اندر جائے بیعت حدم کیا اور حدم کرنے کے بعد کام کی چیئے اندر رکھی باقی کندر جی کو باہر مکان دیا یہ اللہ تعالیٰ شکر دہونا چاہیے کہ آگے اللہ نے ساتھ رمانا یہ لا الہ الہ فدعو مخلصین الہدی والحمد للہ رب العالمين اس کو دیکھو اور فدعو مخلصین الہ اللہ ترابہ کسی اور اللہ رب العالمین ترابہ کسی اور سے مان گو نہیں الحمد للہ رب العالمین اللہ رب العالمین بہت بڑی دیکھ تلاوت جب کرتے پران کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی سجد والی آیت آج آتی تو آپ پڑھ دیں سجد عبد ہی میرے میرے شہرینی میرے شعصانی نے اس صدق کے لئے چھپ گئی جس نے مجھے پیدا کیا شہرہ دیا اور اس شہرے دعا بنائی سائد ودوکان بنائی ناد بنائی اللہ اگر اگفت ابارک اللہ رب العسل احضر رب العالمین ساری سارا کمان اللہ رب العالمین بہت اللہ شریف ہے آپ دعائے پروت پڑھتے ہیں تو آخر میں اسی تذکرہ ہوتا ہے تبارک رب نا و تعالی فرد نماز سے فارغ ہوتے ہیں سنا کہتے ہیں تو ہمیں بڑی دعا ذکرائی گئی اللہ مان تشلام و من تشلام تبارک رب نا تبارک ریاض الجلال وال اکرام جہاں قدم قدم پر دیکھیں اللہ تعالی کی شخوبی کا اور اس شفت کا تذکرہ ہے اور تبارک 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 اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہے اور یہ ساتھ بڑی برکت والی ہے تو ہمیں ہر قسمی کی برکت اگر حاصل کرنا ہے دوستو تو رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا پڑے گا اللہ تعالی ہم سو تب توحید سے نماز دیں اور تبارک اللہ تبارک جو اللہ نے اپنی خوبی بیان کی ہے اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی مدارنے کے توفیق سے فرمائے دوستو جیسے آپ نے سنا پوری کائنات کا وجود اللہ نے فرمایا میری برکت سے اللہ تعالی کی برکت بھی بے انتہا ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے نبی صلی اللہ نے ساتھ رمایا حدیث کچھ کہ ایک انسان پوری دنیا کے لوگ سارے انسان اور چنہ آدم سے لے کر کے قیامت صبح تک آنے والے انسان اور چنہ ایک وقت میں میڈان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر آدمی اپنے اپنے مرد سے مانگے اللہ سب کو دے دے گا تو اللہ تعالی کی برکت میں اتنی بھی کمی نہیں جتنا چیلیا پانی دریا سے دریا میں کمی واقع ہوتی یہ اللہ تعالی کا کمار ہے کسیر خیرات ہے اور ایک چیز آخری چیز ہے اللہ تعالی برکت مالا ہے اور جو اللہ تعالی کے جتنا جڑتا ہے اتنا ہی اس چیز کو بھی اللہ تعالی برکت والی برکت والی جہاں اللہ دولہ شریک سے جتنا زیادہ جڑتا ہے جتنا زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو بھی برکت اس سے نواز دیتے ہی پوری کائنات میں اللہ تعالی کے قریب پہنچنے والے انبیاء علیہ صلاة کوئی دیتے نہیں ہوتا اسی لئے پوری کائنات میں انسانوں میں سب سے زیادہ برکت والی شخص اللہ تعالی نے انبیاء کو بنایا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ صلاة شاہ اپنی کون سے کہہ رہے ہیں اے لوگو انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ آتا ہی کتاب اللہ نے ہم کتاب دی ہم کائنات کے کہنی ہی رہے اللہ نے مجھے برکتوں والا بنا دیا جو ہی مخلوق جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے برکت والا بنا دی دے اللہ تعالی کا کناہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید اللہ والی کتاب ہو سکتی ہے وہ قرآن قریب ہے رب العالم نے شاید نمیلا ہاتھ کتاب انجل اللہ مباہ رکن یہ برکت والی کتاب ہے اس کو فت طبعو اے لوگو اے دنیا کے لوگو اللہ نے فرمایا ہم نے کتاب اپنی برکت والی بناظر کی ہے اگر تم اس کی اتما کرو دے تو پوری امت برکت والی بن جائے گی لیکن ضرورت ہے اس برکت والی چیز سے دنیا خوار محجور قرآن شدی سکھ و سنج درد دیش اور دور شدی وہ زمانے میں معذد سے مسلمہ ہو کر اور خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ صرف رشوائی ہم نے برکت والی چیز یہ کتاب ہے ہم نے ناظر کیا ہے یہ برکت والی ہے اللہ کاش ہم مسلمان اس کتاب پر عمل کرتے پڑھتے سیکھتے بر عمل کرتے تو شاید دنیا میں آج ہمیں وہ ذلت کا موقف نہ دیکھنا پڑتا جو آج مسلمان دیکھ رہی قرآن شونے پر برکت والی چیز کو چھوڑ کرتے ہم دلت اور سوائی پھار رہے اللہ تعالی ہمیں ہمیں کتاب اس سنت پر عمل کرنے والا بنائے برکت ہمیں جو کہا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق حسن فرمائے ہم جس ملکہ میں رہتے ہی اس ملکہ کے رئیس دولہ اور اس کے عام عام سار کی مجد رہتے ہیں اس شہر کے حاکم سید سلطان حفید اللہ اور ان کے اصحاب و آمان اللہ ان تمام حضرات کو خیر برکت نباز ان کی لبی شوز تر گزر اللہ 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 کا خسارہ ہے اس ملکوں کو امر عمان کا گاہوارہ بنا دیں دنیا میں اتنے مسلم مالک ہیں ہر مسلم ملک ہو ہر کس میں کے فتن اور عادا کے قید القائدین سے اللہ تعالی محفوظ رکھے انہیں امر عمان نصیب فرمان انہیں مضبوط ملک بنا دیں انہ طاقت اور بنا دیں عمر عمان کا گاہوارہ بنا دیں اللہ کل یت بس مال مسلمان کی عزت عفت عزت عفت عفاظ اطرمہ اللہ مل 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 امینات والمسلمین والمسلمان عباد اللہ رحم اللہ ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکت کو دبانا نہ بھولیے تھا کہ آپ کو نئی ویڈیو پرابر ملتے رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے